اب میرے بھائیوں وہ حدیث میں آپ کو ورڈ بئی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 118 کے کونٹیکسٹ میں کعب بن مالک کی توبہ کا بیان یہ صحیح بخاری میں بقیدہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اور اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2418 اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے 7016 ورڈ بئی ورڈ میں یہ حدیث بیان کروں گا کیونکہ اس کی رکت اسی میں ہے کہ میں اسے لفظ با لفظ بیان کروں اس تکلیف کا احساس کریں جس سے کعب بن مالک گزرے اور پھر الٹی میٹلی ان کی توبہ قبول ہوئی اور ایسی توبہ قبول ہوئی کہ قیامت تک قرآن میں ان کی توبہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے قبول کی اور اس کی وجہ سے اس صورت کا نام صورت توبہ ہے جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے یہ ان کا بیٹا ہے عبداللہ وہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے امام بخاری نے چند واسطوں سے ان کے بیٹے سے یہ حدیث لی ہے وہ عبداللہ اور اس بیٹے کا ذکر امام بخاری نے کیا کہ جب قاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نابی نہ ہو گئے تو ان کے بیٹوں میں سے عبداللہ ہی تھا جو ان کو راستے میں پکڑ کر چلایا کرتا تھا مسجد تک لے جاتا تھا وہ عبداللہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے والد قاب بن مالک سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا تو انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں البتہ غزوہ بدر میں بھی میں شریک نہ ہو سکا لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا کیونکہ وہ آپشنل تھا وہ اب ذکر بھی آ رہا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر صرف قریش کے کافلے کی تلاش میں نکلے تھے لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں کے ساتھ ٹکروا دیا وہ مرزانہ طور پر ہوا تھا کیونکہ وہ بدر کے لیے نکلے ورنہ تو یہ بھی ساتھ شامل ہوتے میں لیلہ اقبہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یعنی وہ مدینہ کے لیے جو حجرت کے لیے جن چند ساتھیوں نے انسار مدینہ نے راہ ہموار کی تھی ان میں یہ شامل تھے جو نبیل اسلام کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ایک آلٹرنیٹیب بیس مل گیا تو کہتے ہیں میں اس رات موجود تھا یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے مکہ میں اسلام کے لیے اہد کیا تھا اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبانوں پر چرچہ زیادہ ہے میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا قوی اور اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا جتنا غزوہ تبو کے موقع پر جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تبو کے غزوے میں شریک نہ ہو سکا خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس دو اونٹ بھی جمع نہیں ہوئے تھے لیکن اس موقع پر میرے پاس دو اونٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ زو معنی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے یعنی کوڈ ورڈز جن کے دو معنے بنتے ہیں وہ بخاری مسلم میں آئے کے نبی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کل ہم مشرق کی طرف جائیں گے اور صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے تاکہ جو منافقین ہیں وہ ہماری خبر لیک نہ کر سکیں لیکن غزوہ تبوک وہ موقع تھا کہ گرمی بڑی سخت تھی سفر بہت لمبا تھا ریگستانی سفر تھا اور دشمن کی فوج بھی کسر سے تھی رومان امپائر سات سو کلومیٹر ریگستانی سفر تمام مشکلات سامنے تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اس غزوے کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا یعنی یہ ظاہرہ ایک مشکل وقت تھا تو حضور نے کھول کے بیان کیا کہ بھئی ادھر ہی جا رہے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ جو جو یہ نعرے لگاتا ہے نا کہ غلامی رسول میں موض بھی قبول ہے پوری طرح تیاری کر لیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سمت بھی نشاندہ ہی کر دی جدر سے آپ کے جانے کا ارادہ تھا مسلمان بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ تھے اتنے کہ کسی ریجسٹر میں سب کے ناموں کا لکھنا بہت مشکل تھا قاب کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتا نہیں چلے گا سوائے اس کے کہ اس کے متعلق وہی نازل ہو تو حضرت قاب کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کے پاس علم غیب نہیں تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے نہ بتا دے تو باب دشاہی کوئی نہیں ہاں اہتے میں بولاں کے نہ بولاں میرے نبی ساں ہے ہی کوئی نہیں تیرے باب دشاہی کوئی نہیں اور یہ عقیدہ صحابہ کا کہ علم غیب یہ ہے کہ اللہ بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزبے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سایہ میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے تھے اچھا دیکھیں اللہ کی حمائش کہ پھل پک کے تیار ہو جائے تو آپ نے ٹائملی اتارنا ہے اگر آپ نے نہیں اتارا تو آپ کی پورے سال کی اکانومی اس سے وابستہ ہے اللہ نے این اس ٹائم پہ ازمان لیا کہ ٹھیک ہے اب تم نبی کے ساتھ جاؤ اب بعد میں بھی بھوگ نظر آ رہی ہے کہتے ہیں لوگ بیٹھ کے چراہوں پہ یہی باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا وہی جو آج کہتے ہیں کل تو انشاءاللہ داڑی بھی رکھ لے نہیں ہے بس میرے بچیوں کے ہاتھ پی لے ہو جائے تو میں تو مسجد بھی بیٹھا روں گا یہ وہی چیز ہے یہ ہر انسان پہ یہ اسے طول عمل کہتے ہیں لمبی امیدیں لگانا میں روزانہ اسے ٹالتا رہا مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا مجھے آسانیہ میسر تھی یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں بھی مکمل کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی اس موقع پر میں نے اپنے دل کو یہی سمجھایا کل یہ پرسوں تک تیاری کر لوں گا پھر لشکر سے تیزی سے جا کر مل جاؤں گا کوش کے بعد دوسرے دن بھی میں نے تیاری کے لیے سوچا لیکن کچھ نہ ہو سکی پھر تیسرے دن سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہ ہو سکی اور یوں وقت گزرتا گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا غزمہ میں میرے شرکت کے لیے بات اب دور کی بات ہو گئی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر اب ان تک نہیں پہنچ سکوں گا تیندے تیندے تین گیا کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا اچھا جرم ہو جانے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری تقدیر میں یہ لکھا تھا پہلے نہیں وہ تو پھر اللہ پہ آپ بہتان ماندیں گے کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اللہ نے میرا مقدر کیا ہے کہ میں اگلی نماز نہ پڑھوں نہ بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں اتنا بدبخت ہوں کہ میں نماز چھوڑوں گا اور وہ چھوڑوں گا اپنی مرضی سے اللہ نے تو اپنے علم سے فورسی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے تھے جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا اب پیچھے رہنے والے تو وہ تھے جو ہائی منافقین تھے شکلوں سے ٹھیک ہے یا پھر وہ لوگ تھے معاف کر دیا تھا وہ سورہ توبہ میں ہی نائنٹی ٹو نمر آیت میں گزرا ہے نا کہ وہ لوگ پھر رسول اللہ سے اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں کہ نہ حضور انہیں کوئی سواری دے سکتے ہیں غریب لوگ ہیں اور وہ لوگ بھی جو مریض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے چھڑکارہ دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا لیکن جب آپ تبوک پر پہنچے تو وہی ایک مجلس میں آپ نے دریافت کیا کہ کعب نے کیا کیا آپ نظروں میں تو تھا خاص بندے جو ہوتے ہیں وہ نظروں میں تو ہوتے ہیں یہ تو ایکسپیکٹی نہیں نہ کیا جا سکتا کہ مین ٹیم میمبر پیچے رہ جائے تو اس سے اندازہ لگائے کہ حضرت کعب بن مالک کو چھوٹے بندے نہیں تھے بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا اس پر حضرت معاذ ابن جبل بولے تم نے بری بات کہی یا رسول اللہ خدا کی قسم ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا دیکھیں انہوں نے پوری ریوڈ لیے بیچے سے کہ کیا کچھ ہوتا رہا اب حضور نے کوئی ورڈنگ دی زیارہ نبی علیہ السلام کو بھی غصہ تھا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہونے لگی اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل آ حضرت کی ناراضگی سے بٹ سکوں دیکھیں وہ بھی عام انسان تھے اتنے علوالعظم صحابہ لیکن ظاہرہ نفس تو ہر بندے کے ساتھ لگا ہے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یار چلو میں بہانہ کر لوں گا کوئی مجبوری تھی اپنے گھر کے ہر اکل مند آدمی سے اس کے متعلق میں نے مشورہ بھی کی لی لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام مدینہ سے بلکل قریب آ چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے بلکل لکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کسی طرح محفوظ نہیں کر سکتا چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا صبح کے وقت آن حضرت جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تھے تو آپ کی یہ مبارک عادت تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جا کر دو رکعت نوافل پڑھتے پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے جب آپ اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور قسم کھا کھار کر اپنے عذر بیان کرنے لگے اور ایسے لوگوں کی تعداد اسی کے قریب تھی یعنی ایٹی لوگ ایسے تھے جو جھوٹے بانے لگا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا اور ان سے دوبارہ سے اہد بھی لے لیا ان کے لئے دعائے مغفرت بھی کی دیکھو جی آپ لوگ تو کہتے ہیں کوئی بزرگ دعا کر دے حضور نے بھی دعائے مغفرت کر دیا لیکن اللہ نے قراز پیر دیا ہے ہاں یہ ذہن میں رکھیں آپ نے بانہ بھی قبول کر لیا دوبارہ سے بیعت بھی کر لی چلو تجدید اہد بھی ہو گیا جی اگر بیعت ٹوٹ گی تو دوبارہ ہو گئی اور دعا بھی کر دی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا کیا بات ہے جی یہ میں نے نبی کے ہی جگر ہے جی شکلوں سے بھی پہچان لیا ہے صحابہ اگر پہچان ہے تو کہا باطن کا معاملہ اللہ جانے ہے اس کے بندے جانے اس کے بعد میں حاضر ہوا میں نے سلام کیا تو آپ علیہ السلام مسکرائے آپ کی مسکرات میں ناراضگی تھی آپ نے فرمایا آؤ میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی میں نے عرض کیا میرے پاس سواری موجود تھی اللہ کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے آج بیٹھا ہوتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتا اور اس کی ناراضگی سے بچ جاتا مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلیکہ بھی معلوم ہے لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا بہانہ کر بھی دوں اور آپ راضی بھی ہو جائیں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا کیونکہ میں بظاہر تو بہانہ کروں گا لیکن اللہ تو وہی کے ذریعے آپ کو بتا دے گا یہ جھوٹ بول رہے اس کی بجائے اگر میں آپ سے سچی بات کروں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے ناراضگی تو ہوگی لیکن اللہ سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں کبھی اتنا اسودہ حال نہیں تھا اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے سچی بات بتا دی اچھا اب جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں خود ہی کوئی فیصلہ کرے میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے آئے اور مجھے کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہو تم نے تو بڑی غلطی کی آپ علیہ السلام کے سامنے ویسے ہی کوئی بہانہ کر دیتے جیسا کہ دوسرے لوگوں نے کیا تمہارے گناہ کے لیے نبی علیہ السلام کا استغفار ہی کافی ہو جاتا وہی جو کچھ بھی ہیں تیرے معبوب کی امت سے لیکن سرکار یہ کعب بن مالک تھے ان کو پتا تھا اور مشورہ دینے والے بھی صاحب ہیں دیکھو کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ کوئی بہانہ کر لینا سی حضور نے دعا کرنی سی منٹیلٹی اس مہنے میں بھی اس تر ہی تھی یہ نہ سمجھیں یہ حاج کے لوگ ہی کہتے ہیں اس مہنے میں بھی ڈیلیں مسلمان دوتے تو حضور علی دعا کرتے نہیں تھی تو تُو نے تو یہ کہا اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر کوئی جھوٹا بہانہ کاری آؤ اندازہ کرو اے ڈاولانے جناب انہوں نے کیتا کہ چلو ٹھیک ہے میں انہوں جا کے بہانہ کرلوں پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی کوئی ایسا عذر بیان کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہاں دو حضرات اور ہیں جنہوں نے معذرت کی جسنا تم نے کی اور انہیں بھی وہی جواب ملا جو تم میں ملا میں نے پوچھا وہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہما ان دو ایسے صحابہ کا نام انہوں نے لے دیا جو صالح تھے اور صحابہ بدر بھی تھے ان کا طرز عمل میرے لئے نمونہ بانی انہوں نے کہا اگر یہ دو بدری صحابی بھی ان کے ساتھ بھی ان کا طرز عمل میرے لئے نمونہ بن گیا چنانچہ انہوں نے جب ان بزرگوں کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلایا آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ہم سے بات جیت کرنے سے ممانعت کر دی لو جی سوشل بائی کارٹ ہو گیا اللہ اکبر بہت سے لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے ان میں سے صرف ہم تین تھے لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں پچاس دن تک ہم اسی حال میں رہے میرے دو ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنے ہی چھوڑ دیا ہر وقت روتے رہتے تھے لیکن میرے اندر ہمت تھی میں باہر نکلتا تھا مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوتا تھا اور بزاروں میں بھی گھومتا تھا لیکن کوئی شخص مجھ سے بولتا نہیں تھا میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا آپ کو سلام بھی کرتا جب آپ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے تو میں اس کی جستجوں میں لگا رہتا کہ دیکھوں سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں اور میری نظر حضور کے ہونٹوں کی طرف ہوتی کہ جواب میں ہلے ہیں یا نہیں کنکھیوں سے دیکھتے رہتے ہیں آپ حضور جواب بھی نہیں دے رہے پھر میں کوشش کرتا کہ آپ کے قریب ہی نماز پڑھوں اور میں آپ کو کنکھیوں سے دیکھتا رہتا ہے ایسے کر کے جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو رسول اللہ میری طرف دیکھتے لیکن جوں ہی میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ روحی انور پھیل لیتے ظاہر ہے حضور کو بھی تو محبت تھی اپنے صاحب کے ساتھ حضور دیکھتے تھے وہ جب یعنی اپنی نرازگی کا اظہار وہ اگر نماز میں بھی حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں تو حضور چیئر انور پھیل لیتے تو میں ایک دن ابو قطادہ کے باق کی دیوار پر چڑ گیا وہ میرے چچا ذات بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت گہرا تعلق تھا میں نے انہیں سلام کیا لیکن اللہ کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے کہا ابو قطادہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کا رسول سے مجھے کتنی محبت ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا اللہ کی قسم دے کر پوچھا لیکن وہ پھر بھی خموش رہے میں نے پھر اللہ کا واسطہ دے کر ان سے سوال کیا اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے دیکھیں دیو اس بات کے جواب انہوں نے کہا بھئی اللہ کی نبی نے منع کیا ہے اب بھائی کاٹ ہے تیرا اللہ اکبر اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے میں واپس چلایا اور دیوار پر چڑ کر نیچے باہر اترا پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مدینہ کے بزار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشت خیار جو کہ غلہ بیچنے مدینہ آیا تھا پوچھ رہا تھا کاب بن مالک کہاں رہتے ہیں لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا وہ میرے پاس آیا اور غسان جو بادشاہ تھا رومن امپائر کا اس کا ایک خط مجھے دیا وہ جو اس کا ایک سمجھ لیں چھوٹی چھوٹی جو امپائر کے اندر بنی بھی تھی ان میں سے ایک کا وہ گورنر تھا اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے نعوذ باللہ اللہ نے تمہیں کوئی زلیل ہونے کے لیے پیدا تو نہیں کیا کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے تم ہمارے پاس آجاؤ ہم تمہارے ساتھ بہتر سلوک کریں گے یعنی دشمن کی فوج کے ہیڈ کی طرف سے خط آیا جب میں نے یہ خط پڑا تو میں نے کہا کہ ایک اور امتحان آ گیا اچھا جی سرکار ایک خط کسی اور کو لائے اور کہے جی اے دیکھ لو یعنی رسول اللہ منو تے بڑی آفر جے یہاں لوگ دنیا دار لوئی ہی کرتے ہیں مجھے فلان جے کا سی آفر ہو رہی ہے لیکن جو اہل ایمان ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یار میں اس لیول پہ گر گئوں کہ اب کافر بھی مجھے بلا رہے ہیں انہوں نے یہ ڈزنڈ نکالا چونکہ مومن تھے نا میں نے اس خط کو تمدور میں جلا دیا ان پچاس دنوں میں سے جب چالیس دن گزر گئے تو نبیل اسلام کا ایلچی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤ میں نے پوچھا میں اس سے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا نہیں طلاق نہیں دینی صرف جدا ہو جاؤ میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی یہی حکم ملا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے میکے چلی جاؤ اس وقت تک وہیں رہو جب تک کہ اللہ تعالی اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دے کعام کہتے ہیں کہ حلال بن عمیہ کی بیوی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ارز کیا رسول اللہ وہ تو بہت بوڑے اور کمزور ہیں ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں کیا اگر میں ان کی خدمت کر دیا کروں تو آپ ناپسند تو نہیں فرمائیں گے بیوی دیکھو جی بیوی خامد کو کچھ سمجھ نہیں رہی رسول اللہ سے جا کے پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیل اسلام نے فرمایا صرف وہ تم سے صحبت نہ کریں انہوں نے ارز کیا اللہ کی قسم وہ تو کسی چیز کے لیے حرکت ہی نہیں کر رہے جب سے آپ ان سے نراز ہوئے ہیں وہ دن اور آج کا دن ان کے آنسو تھمنے میں نہیں آتے میرے گھر کے بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح حلال بن عمیہ کی بیوی نے ان کے لیے اجازت لے لی تو آپ بھی جا کے اجازت لے لیں اب دیکھیں لوگ مشورے دے رہے ہیں میں نے کہا خدا کی قسم میں اس کے لیے رسول اللہ سے اجازت نہیں لوں گا میں جوان ہوں معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو حضور کیا فرما دے ان کو یہ بھی غطرہ تھا کہ میں یہ جاؤں تو یہ نہ ہو کہ حضور اور نراز ہو جائے اگر کوئی چانس بھی ہے نا بچنے کے تو وہ بھی ختم ہو جائے دیکھیں کتنا گاڈ اور ینٹڈ بند ہے جی اللہ اکبر اس طرح دس دن اور گزر گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بات جیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی اس کو پچاس دن پورے ہو گئے پچاسویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ جس میں تھا نا کہ زمین وسط کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان کا دم گھٹنے والا تھا میرا دم گھٹ رہا تھا زمین اپنی تمام وسطوں کے باوجود میرے لئے تنگ ہوتی جا رہی تھی میں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو سلع کی پہاڑی پر چڑھ کر بلند آوا سے کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ کی طرف سے فراخی ہو جائے گی فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا لوگ میرے پاس بشارت دینے کے لئے آنے لگے اور میرے دو ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی ایک صاحب زبیر بن عوام اپنا گھوڑا دھڑاتے ہوئے آئے ادھر قبیلہ اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی اور وہ آواز گھوڑے سے زیادہ تیج تھی جن صحابی نے پہاڑی سے آواز دی تھی جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر بشارت کی خوشی میں انہیں دے دیئے اللہ کی قسم اس وقت ان دو کپڑوں کے سوا دینے کے لئے میرے پاس اور کچھ نہ تھا پھر میں نے ابو کتادہ سے دو کپڑے ادھارے مانگے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا جوگ در جوگ لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جا رہے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو قاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ آخر میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا تلہہ بن عبید اللہ دوڑ کر میری طرف آئے اور مجھ سے مصافہ کیا اور مبارک بات دی اللہ کی قسم وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی شخص بھی میرے آنے پر کھڑا نہ ہوا تلہہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا جب میں نے رسول اللہ کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام کا چیرہ مبارک خوشی اور مسرر سے دمک اٹھا اس مبارک دن کے لئے تمہیں بشارت ہو اس مبارک دن کے لئے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے واقعی جی اس سے بڑی کوئی مبارک بات نہیں ہو سکتی کسی شخص کے لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی انوسمنٹ کرتے اور پھر قیامت تک قرآن میں وہ آیات پڑھی جائیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے فرمایا نہیں اللہ کی طرف سے اور نبی علیہ السلام جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا ایسے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو آپ کی مسررت ہم چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے تھے پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی رام میں صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا لیکن کچھ مال اپنے پاس رکھ لو یہ زیادہ بہتر ہے میں نے عرض کیا کہ پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا کوئی بات زبان پر نہیں لاؤں گا بس اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ کے سامنے یہ عید کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا کہ جسے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازہ ہو جتنی نواز شات مجھ پر کی سچ بولنے کی وجہ سے جب سے میں نے نبیل اسلام کے سامنے یہ عہد کیا پھر آج تک میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا اور اللہ نے اپنے رسول پر آیت نازل کی اور وہی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ اور ایک سو انیس نمبر یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی مہاجرین و انصار کی توبہ قبول کی اور پھر وَكُونُوا مَعَسْسَادِقِينَ تَكْ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے لئے ہدایت کے بعد میری نظر میں رسول اللہ کے سامنے سچ بولنے سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر کوئی اور انعام نہیں ہوا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے نزولِ وعی کے زمانے میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید وعید فرمائی جتنی شدید وعید کسی اور کے لئے نہیں تھی اور وہ سورہ اطوبہ کی آیت نمبر اور وہ سورہ اطوبہ کی آیت نمبر 96 کا انہوں نے پھر یہاں پہ حوالہ دیا کہ ان قریب جب تم اے نبی واپس جاؤ گے تو یہ جھوٹے بھانے کریں گے اور اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا کام کہتے ہیں کہ چنانچہ ہم تین ان لوگوں کے معاملے سے جدا رہے جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں تھی اور آپ نے ان کی بات مان بھی لی تھی اور ان سے بیعت بھی لے لی اور ان کے لئے دعائے مغفرت بھی کی ہمارا معاملہ رسول اللہ نے چھوڑ دیا اور اللہ نے خود اس کا فیصلہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو ہم نے یہ پڑھی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 118 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضِ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ